دوائٹ میڈیکل کالج کے بڑے بڑے دعوے کتنے کھوکھلے ہیں اور اس کی واسطوک ستھیتی کیا ہے آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کے موجودہ حالات جلہ پتھانکونٹ کا اگرنی اسپتال ہونے کا دعویٰ کرنے والا دوائٹ میڈیکل کالج بدھانی کی کیول سفید ہاتھی بن کر ہی رہ گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اسپتال کے نام پر کیول وشیال عمارت ہے جو مرمت کی مانگ لگاتر کر رہی ہے سنگ دوار سے پلاسٹر جھڑ رہا ہے اور آرے جانے والوں کا سواگت کرتا ہے ڈاکٹروں کی کیول نیم پلیٹس ہیں ککش کھالی پڑے ہیں وہ کہاں ہیں دکھائی نہیں دیتے پورے پورے بڑے بڑے وارڈس کھالی ہیں اکیلا مریض بیٹھا ہے نہ کوئی پوچھنے والا نہ بات کرنے والا نہ جاننے والا نہ کوئی آنے والا نہ جاننے والا تیس ایمولنس بھی کرموار کھڑی ہیں جیسے کبھی یہاں سے ہلی ہی نہ ہو حالانکہ اس مینڈیکل کالج کے عور سے بہت سی وشے چھوٹ مریضوں کو دینے کی بات کی جاتی رہی ہے لیکن پھر بھی دھاک کے تین پات والی کہاوت ہر طرف نظر آتی ہے ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پورا سال ایڈمیشن چلنے کی بات ہوتی رہتی ہے لیکن ایڈمیشن کا کرم کبھی پورا نہیں ہوتا اس سارے ہلے ڈھانچے کے پیچھے کارن کیا ہے ڈاکٹروں کا نہ ہونا پربندن کی اسفلتہ سٹاف کی کمی لوگوں کا اسپطال کے پرتیوی شواسنا دکھنا اور سب سے بڑھ کر مہنگا علاج کیونکہ کرونا کال میں یہاں سینگرو لوگ ٹیسٹنگ میں روزانہ پوسٹ جبا رہے ہیں علاج کے لیے انہیں اسپطالوں میں بھیڑ ہے سیول اسپطال میں رات دن ہاہاکار مچی ہوئی ہے علاج کروانے والوں کا تانتہ لگا ہے وہیں پر سناٹہ پس رہا ہے یہاں پر جسے اسپطال کے کھوکھلے داوے انچی انچی بڑی بڑی باتیں اور دوسروں کو پچھارنے کی ہوڑ ہی ان کی سوچ ہے یہی سوچ ہوتا ہے فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی